بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم اکرام تمام سٹورٹ بریئے سے ہوں گے آج نیکس چیکٹر سٹارٹ کرنا ہے جس کا ٹائٹل ہے ترننگ ایفیکٹ اوپ فورس سب سے پہلے اس کے جو چیکٹر کیلوٹراپک ہے وہ ہے لائک اینڈ آن لائک پیرل فورس اس کو سٹرٹی کرتے ہیں وی آفن کم ایک روز اوپجیکٹ اون ویچ مینی فورس آر اٹیو تو ہمارا اکثر ایسے اسام کے ساتھ ہم اکثر ایسے اسام کو دیکھتے ہیں ایسے بارڈی ایسے اوپجیکٹس کو دیکھتے ہیں جن کو پر بہت سے فورسیں ایک کر رہی ہوتے ہیں in many cases we find all or some of forces acting on a body in the same direction تو بہت سے اکثر کیسے میں ایسا ہوتا ہے کسی بارڈی کو پر لگنے والی چند جی تمام فورسیں وہ ایک اسیم میں لگ رہی ہوتے ہیں ایک ہی دیکشن کے پر وہ ایک کر رہی ہوتے ہیں for example many people push a bus to start جیسے بارڈی خلاب ہو اور اس کو start کرنے کے لئے لوگ سے تھکا لگا رہے ہوتے ہیں جتنے بھی لوگ گاڑی کو push کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام ایک ہی direction کے اندر اس کے پر فورس لگا رہے ہوتے ہیں and these forces are applied in the same direction so these are parallel to each other تو اس کے پر جتنے لگنے والے جتنے بھی forces ہوتے ہیں وہ ایک same direction کے اوپر ہوتے ہیں اور وہ forces ایک دوسری کے ریسپیکٹ parallel ہوتے ہیں such forces which are parallel to each other are called parallel forces تو ایسی forces جو کسی بارڈی کے اوپر add کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسری کے ریسپیکٹ parallel ہوتے ہیں parallel forces like parallel forces like parallel forces are forces that are parallel to each other and have the same direction like parallel forces like parallel forces so we can see that we can see that we can see that same direction like parallel forces so we can see that like parallel forces like parallel forces so we can see that like parallel forces like parallel forces with the same force as we can see that 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 اس ڈانشن طرح وجہاں اپورٹ لگا ہے اس ڈانشن طرح وجہاں اپورٹ لگائی آپ دونوں پرللیل ہیں لیکن ایک ڈاؤنور ڈائج کے لئے اور ایک ڈاورڈ ڈائج کے لئے تو gior ie��ил کے لئے لیکن جو facilitating عش俩 کے لئے جو raizということ اما رئیہ ورہاں وٹاہ انا سbuilt جو ان در دائنgrav وکر مسئلے Am50 جوس unique أغرم اس لئے 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 اس لئ تو یہ میں آپ کو پہلے بتایا تھا ہم نے پڑھا تھا اس کے لئے اندرہ تو فورس ایک وقتr دوری جو فیزیکل کانٹریز ہوتی ہیں اس کو عمد کی بفتادیا ہے ایک کو ہم بولتے ہیں سکیلر کانٹریز اور ایک کو بولتے ہیں إیک کو بولتے ہیں تکھے تو سکیلر کانٹریز ہوتے ہیں ایسی ہوت دوریز ہوتی ہیں جن کون بیان کرنے کے لئے ہمیں صرف دو چینوں کا ساہرہ لنا مجدہ ہے ایک مانجی اور ایک جون اگر آپ کو ٹائم کیا جاتا تو آپ کے سئے کہ ٹائم کیسے کے نورد گہ رہے ہو وہ کہا ہے 5 سیکنڈ ہے تو 5 کا مینے کیا اور سیکنڈ کا کیا گیا ہے اور کچھ ہوتی ہے ویکٹر کانٹیز ویکٹر کانٹیز ہوتی ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے ہمیں میکنشونڈ، جونٹ اور ساتھ ساتھ اس کی دریکشن بتانا مادی تھی ہے جس طرح اگر آپ کو ٹسپلیجمنٹ کی بارے ہو کسی کو فانسلے بتانے ہو تو اس کو کیلئے آپ کیا ہوگا کہ اگر آپ کیسی کو فورس کے بارے بطا لیا تو اس کے بھی آپ کو اس کے دریکشن بتانا ضروری ہوگا اگر آپ دریکشن بتائیں گے تو آپ کی باس کو دوری ویے زیادی تو فورس کو فورس ویکٹر کانٹی ہے اور اس کے لیے ہمیں کیسی کونٹسی ضرورت ہی ہے میند شانی جوٹ چاہیے ہوتا ہے اور دریکشن چاہیے ضرورت ہوتا ہی ہے therefore فورس are not added by ordinary arithmetic تو جو کرنٹ کانٹرینز ہوتا ہے ان کو اگر ہم اپنے اپنے پر تاہیین لائے کریں تو وہ جس جو جو نورمدی عشر ہوتے ہیں پلاس، میننس، اڈیشن، اور سپریکشن اور پلاس یا فیشن والا وہ اس کو پر ایڈ کارتے ہیں لیکن اگر ہم ہمار پتر کی بات کر رہے ہیں تو جو نورم پٹنلی جو مچھلی عشید دانے والی عالی عشمیتی کو روزیتس ان کو پر بہتے ہیں ان کو پر ان کو فالو نہیں کرتے اگر آپ کسی کو دو جس کے اندر جتنی بھی جو فرسز کیسے بارڈی کو پر لگ رہی تھے ہیں ان کے تمام افیکٹس جو ہوتا ہے وہ رسولٹر فورس کے اندر بائل آتا ہے ایک ویکٹر کو آتا ہے دو میٹھڈ جائیں ایک اوتا ہے گرفیگل میٹھڈ کو دیکھیں گے تو اس میں اگر کوئی بھی ویکٹر آتا ہے کیونکہ کونکہ کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں فرسٹ سیلیکٹ ہے سوٹیبل سکیل ٹھیک ہے تو کوئی بھی بیکٹر آپ کو گمان ہو ٹھیک ہے تو آج پس کیلے آپ پہلے کیا کرتے ہیں اور بیکٹر کو دراؤ کرنے کے لئے ایک سوٹیبل سکیل میں یہاں آپ سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے فاردل پلی اس طرح میں یہاں کہہ دوں کہ ہمارے پیپلا سنیاں والی جو سٹی ہے اس کے لئے فاصلہ ہے وہ تقیب ہے 45 کلومیٹر ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہاں کی دیکشن کو آپ نے پیس کے پر دراؤ کرنا ہے تو 45 کلومیٹر تو ہمارے لگا سکے تو اس کے لئے آپ پہر کیا کرو گے آپ ایک سکیل سٹیٹ کرو گے سکیل کے مطاب کیا کرو گے آپ مطابقے کہ 5 کلومیٹر ایکول دو 1 سنٹی میٹر اور یہاں آپ کے پاس 9 سنٹی میٹر کی دلائن ہوگی وہ 45 کلومیٹر جو دیسنس کو بتا رہے ہوگی ٹھیک ہے تو اس سے ہم کیا کے سوٹیبل سکیل کی داری لگیئے ہم وہ بڑی ق MatsourDA لگتے ہیں کو اس کی دیکھا جب پر سکیل دراؤ کرنے کی اب مطابعی کہ مطابقی اپنے بیکٹرو آ نے کی healthy جس ایک ویکٹر ہے Pl же اکے واپمرک بی جس ایک ویکٹر ہے اور اس کیathaシ mie depend کیونہ آپ کیا جانتے ہیں جس ایکی دیکھا جاند کرنے کی پر سکیل آپ اس کا سے مطابقی اپنے لے ایک ویکٹر ہے پر سکیل کو واپنے لے переп�� certa Smurfγème ایک ویکٹر A تو اس کے بعد آپ نے جو دوسرا ویکٹر ہے ویکٹر کو جو سمبلوں کے لئے جو저ہ کرتے ہیں وہ ایک ایرے کے ساتھ کبی پہلے کے ساتھ اور اس کے ساس کی دائیے پہلے کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے لائنے کے لام viu تو آپ نے کیا گے نا goes جو دوسرا ویکٹر ہوا گا اس کے جو低ل ہو گی اس کے پالے کیا ہیرے کے ساتھ ملا دینا ہے ہے اس طرح اس طرح اگر آپ کی پاس تیزریک وقتر ہے تو تیزریک وقتر جو mniej جو وقتر اس وقترہ ہے اور جو ملائے حنگ ملائے اور اس طرح اس تائر Поэтому ان کے دور ہوں اس طرح видите کہ اس اس طرح گاہ پہلے وقتر کی السarc Sehrcking قربے والے والے والا سچی ت美味 ہے ثانی؟ اچھے спорт اول دل Infact اول یقین postp kilos ہے کہ ان کے دور طرف line کہ ہمیڈ آستrog کے اضافت بارد وہ لیم پر رہے ہیں اگر پر آر مرمانت اس وقت sera نام Schulen ہے جو طرح تک کہ تکی've تم ان شرح کب considering حالنا اللہ ملتا ہے اس کے ساتھ ایک تیل ہے جس کن الدر بھی دونے پاکٹر کے افیکٹ پائیں جائیں گے تو آج ہم نے کیا پڑھا سب سے پہلے ہم نے light and unlike forces کی متعلق پڑھا light forces ایسی forces ہوتی ہیں جو parallel بھی ہوتی ہیں اور ان کی same direction ہوتی ہیں اور unlike forces ایسی forces ہوتی ہیں جو parallel ہوتی ہیں لیکن ان کی opposite direction ہوتی ہیں پھر ہم نے پڑھا force force کو ایڈ کے ساتھ کرتے ہیں force ایک ویکٹر کانٹری ہے اور کسی بھی ویکٹر کانٹری کو ہم ایسا ایرو کی ساتھ ڈراغ کرتے ہیں اور جو ایرو ہیڈ ہوتے ہیں وہ اس کی direction کو متعلق باتا ہے اور جو line ہوتی ہے وہ اس کے magnitude کو متعلق باتا ہے تو جو ویکٹر ہوتے ہیں ان کو ہم جو ordinary arithmetic rules ہیں ان کے ذریعے ایڈ نہیں کرسکتے ان کے لئے special 2 types 2 methods use کرتے ہیں ایک ہم graphical method بولتے ہیں اور ایک ہم trigonometric method بولتے ہیں تو گرافک کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم جو ویکٹر ہوں گے ان کو suitable scale select کر کے ان کو drop کریں گے پھر ان کے بعد ہم نے کسی ایک ویکٹر کو choose کر لینا ہے اور باقی جتنے بھی ویکٹر ہیں ان کو اس طرح drop کرنا ہے کہ جو ہر next ویکٹر ہو وہ پچھلے ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ میٹ کر رہا ہے جی طرح ہم نے پہلے ا کو drop کیا اور ب کو اس طرح drop کیا کہ ب کا جو tail ہے وہ اے کے ہیڈ کے ساتھ میٹ کر رہا ہے اور جو zentered ہوگا وہ ایک ایسے ویکٹر ہوگا جس کی tail پہلے ویکٹر کے ساتھ اور جس کا ہیڈ ناس ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ میٹ کر رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں head to rare tool of vector additions موسیقی